ویسے ضروری نہیں ہے لیکن ویڈیو کو لائک یا پی ڈس لائک کر دیا کریں مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو ڈرتے ہوئے اپنے کالج کی لائبریری کی طرف جا رہا تھا پھر لائبریری پہنچ کر وہ اپنے فرینڈ کو آواز لگاتا ہے اس ٹائم اس کے پاس ایک پین رائیو بھی تھا لیکن تب ہی اچانک سے وہاں کی بکس گرنے لگتی ہیں اور تب ہی پیچھے سے ایک گوست آ کر اس لڑکے کی سول نکال لیتا ہے اسے ایک لڑکی میٹی کچھ پریشان نظر آ رہی تھی کیونکہ اس کا بیس فرینڈ جوش پچھلے ایک ہفتے سے کسی کے بھی کانٹیکٹ میں نہیں تھا ان فرینڈز میں سے ایک لڑکا تھا جو کہ میٹی کو پسند کرتا تھا اور جب میٹی گھر جا رہی ہوتی ہے تو وہ لڑکا اسے پوچھتا ہے کیا میں تمہیں گھر ڈراب کر دوں لیکن اب کیونکہ میٹی اسے پسند نہیں کرتی تھی اسی لیے وہ اسے انکار کر کے چلی جاتی ہے گھر آ کر میٹی فون کے وائس میسجز سنتی ہے ان میں سے ایک اس کے فرینڈ جوش کا بھی میسج تھا لیکن اس نے اس میسج میں کچھ نہیں کہا بلکہ صرف میٹی کا نام لیا اسی لیے میٹی پھر سے جوش کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سٹیل وہ کال پک نہیں کر رہا تھا پھر نیکسٹ دی میٹی اپنے کالیج آتی ہے اور یہ کالیج مووی کے سٹارٹ والا کالیج ہے پھر کلاس ختم ہونے کے بعد میٹی جوش کے گھر جاتی ہے جہاں آ کر وہ دیکھتی ہے کہ جوش کی گھر کی حالت کافی خراب ہے ابھی وہ یہ سب کچھ نوٹس کر ہی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر جوش آ جاتا ہے جوش وہی لڑکا ہوتا ہے جسے ہم نے مووی کے سٹارٹ میں بھی دیکھا تھا یعنی جس کے پاس پین ڈرائیف تھا اور گوسٹ نہیں جس کی سول نکال لی تھی تب جوش میٹی کو اسی روم میں ویٹ کرنے کا کہہ کر کوئی دوسرے روم میں چلا جاتا ہے تب میٹی وہاں پر ایک بلی کو دیکھتی ہے جو کہ کافی انجرڈ ہوتی ہے اب اس بارے میں جوش کو بتانے کے لیے میٹی بھی اس روم میں جاتی ہے جہاں پر جوش گیا تھا اور وہاں جا کر وہ جوشیز دیکھتی ہے اسے دیکھ کر اس کے ہوش اٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہاں جوش نے پھانسی لگا کر سوسائٹ کر لی تھی اب اتنے بڑے حادثے کے بعد میٹی ٹوڑ جاتی ہے اور وہ اب دکھی رہنے لگی تھی ساتھ ساتھ اسے جوش کے نائٹ میرز بھی آنے لگتے ہیں پھر نیکس ڈی کالج کے پروفیسر میٹی سے جوش کے بارے میں پوچھتے ہیں جس پر میٹی کہتی ہے کہ میں اسے نہیں سمجھ پائی تب یہ کہہ کر میٹی وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن یہاں پر پروفیسر سمجھ جاتے ہیں کہ میٹی جوش کی موت کا رسپونسیبل خود کو ہی مان رہی ہے اس کے بعد میٹی اپنے سبھی فرینڈ سے گروپ چیٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی جوش کی بہت ساری میسیجز آنے لگتے ہیں جس میں لکھا ہوا تھا ہیلپ می تب یہ دیکھ کر وہ سارے فرینڈز کافی حیران ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ سبھی فرینڈز ملتے ہیں اور آپس میں ڈسکرس کرنے لگتے ہیں تب ان فرینڈز میں سے سٹون کہتا ہے کہ شاید یہ کوئی بگ ہے جس سے یہ میسیجز آ رہے ہیں تب میٹی سٹون کو کہتی ہے کہ تم جوش کے گھر جا کر اس کی آئیڈی کو لوگ آؤٹ کر کے اس کے کمپیٹر کو بند کر دینا تب اس بات کے لئے سٹون مان جاتا ہے اسی لئے وہ سیدھا جاتا ہے جوش کے گھر لیکن اسے جوش کا کمپیٹر کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اس کے بعد سٹون اسی روم میں جاتا ہے جہاں پر جوش نے سوسائٹ کی تھی اور تب ہی اسے وہاں پر ایک دروازہ دکھائی دیتا ہے اس کے بعد وہ اس ڈور کو اپن کر کے اس روم میں چلا جاتا ہے جہاں کی سارے ونڈوز ریڈ ٹیپ سے کورڈ تھی ابھی وہ یہ سب کچھ دیکھی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر اچانک سے ایک لڑکی کا گھوست آجاتا ہے جس سے بچ کر سٹون بھاگنے لگتا ہے لیکن تب ہی اس لڑکی کا گھوست اس کی بھی سول نکال لیتا ہے سیم ویسے ہی جیسے جوش کی سول نکالی گئی تھی پھر کچھ دنوں بعد میٹی اپنی فیمل فرینڈ سے بات کر رہی ہوتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ کچھ دنوں سے سٹون بھی ٹھیک سی بات نہیں کر رہا اس کے بعد میٹی سٹون کو کال کر کی جوش کی آئیڈی کو برن کرنے کی بارے میں اس سے پوچھتی ہے تب ہی سٹون اس سے کہتا ہے کہ اس ٹائم میری تبیر ٹھیک نہیں ہے اور یہ کہہ کر وہ فون کار دیتا ہے اور سٹون کی باڈی پر عجیب طرح کی کالے نشان بن گئے تھے جس سے وہ کافی ڈر جاتا ہے اس کے بعد میٹی خود جوش کے گھر جانے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے تب جوش کے گھر جا کر میٹی کو پتا چلتا ہے کہ گھر کی آنر اس گھر کو رینٹ پر دینے والی ہے اور اس نے جوش کا سارا سامان پھینک دیا ہے اور جوش کا جو کمپیٹر تھا وہ ایک این آن پرسن ایک لڑکے کو سیل کر دیا تب میٹی گھر کی آنر سے اس لڑکے کا ایڈریس لیتی ہے اور جا کر اسی لڑکے سے ملتی ہے اور اس لڑکے کا نام ڈیکسٹر ہوتا ہے میٹی اس کے پاس پہنچتے ہی اس پر غصہ کرنے لگتی ہے کہ تم نے جوش کی آئیڈی سے ہمیں میسیجز کیے ہیں تب یہ سنکر ڈیکسٹر میٹی کو جوش کا کمپیٹر دکھاتا ہے وہ کمپیٹر ابھی تک ایسے ہی پڑا ہوا تھا یعنی ابھی تک کوئن سٹرول بھی نہیں ہوا تھا ڈیکسٹر اسے بتاتا ہے کہ جب سے میں نے یہ کمپیٹر لیا ہے میں نے تو اسے آن بھی نہیں کیا تب یہ سنکر میٹی پریشان ہو جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ آخر وہ میسیجز کس نے کیے ہوں گے اسے شام کو ڈیکسٹر جوش کے کمپیٹر کو آن کرتا ہے جس میں سے فوراں ہی ایک میسیج لکھا ہوا آتا ہے کہ کیا تم ایک بھوت سے ملنا چاہتے ہو اب کیوریوس ہوتے ہی جیسے ڈیکسٹر اس پر کلک کرتا ہے تو وہاں پر کچھ لوگوں کے ویڈیوز چلنے لگتی ہیں جو ساری کے سارے سو سائٹ کر رہے ہوتے ہیں چیک کرتی ہے جہاں پر اسے جوش کا پارسل ملتا ہے جو اس نے مرنے سے دو دن پہلے بھیجا تھا اس پارسل میں تین رڈ ٹیپس کے رول تھے ساتھی ساتھ وہاں پر ایک نوٹ بھی تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ رڈ ٹیپس انہیں دور رکھتی ہیں لیکن میٹی اس بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں پاتی اسی لیے وہ اپنے دونوں فرنڈز کو کلپ بلاتی ہے اور انہیں بھی وہ رڈ ٹیپس دکھاتی ہے لیکن یہاں پر میٹی کے فرنڈز بھی کچھ نہیں سمجھ پاتی کہ آخر ان سب کا کیا مطلب ہے تب میٹی انہیں بتاتی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے سٹون بھی بلکل جوش کی طرح سب سے الگ رہنے لگ گیا ہے پھر اسی ٹائم ٹی وی پر نیوز آتی ہے کہ اچانک سے پورے شہر میں سو سائٹ کیس بڑھتے جا رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے ابھی تک کوئی ریزن نہیں ملی کہ آخر لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کے بعد جب وہ تینوں کلپ سے باہر جاتے ہیں تو تبھی ڈیکسٹر میٹی کو آواز لگاتا ہے اور اسے اپنی ساتھ گھر لاکر جوش کی کمپیٹر کی وہی ویڈیوز دکھاتا ہے جسے دیکھ کر میٹی کافی گھبرا جاتی ہے اور کمپیٹر بند کرنے کے بعد اس سے کہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ بھولنے کی کوشش کر رہی ہوں تب میٹی اور کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے چلی جاتی ہے پھر نیکس ٹی میٹی بس سے کالی جا رہی ہوتی ہے اور تبھی اچانک سے ایک اینون پرسن گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے تب ڈرائیور بلکل ٹھیک ٹائم پر بس کو موڑ کر اسے ہٹ کرنے سے بچا لیتا ہے لیکن تبھی وہ اینون پرسن میٹی کو گھر کر چلا جاتا ہے وہاں سے اس کے بعد جب میٹی پیدل چل کر جا رہی ہوتی ہے تو تبھی اس کے پاس کسی کی کال آتی ہے لیکن تب وہی اینون پرسن جو بس کے سامنے آ گیا تھا وہ پیچھے ایک کافی بڑے ٹاور سے کود کر سوسائٹ کر لیتا ہے اس کے بعد میٹی پروفیسر سے مل کر انہیں ساری بات بتا دیتی ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے اس کے ساتھ ہو رہا ہے تب پروفیسر اسے کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور تم جوش کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو جس کی وجہ سے ہی تمہیں ایسے چیزیں دکھائی دی رہی ہیں اس کے بعد میٹی کا فرنڈ اپنے کمپیٹر سے اپنے فرنڈ سٹون کو میسج کرتا ہے لیکن تب ہی اس کے کمپیٹر پر بھی سیم میسج آتا ہے یعنی کیا آپ کسی بھوت سے ملنا چاہتے ہیں تب کلیک کرنے پر اسے اپنا فرنڈ سٹون وہاں پر دکھائی دیتا ہے لیکن پھر تھوڑی دیر بعد وہ غائب ہو جاتا ہے اور کمپیٹر واپس سے اپنی نارمل حالت میں آ جاتا ہے اس کے بعد میٹی جب کالج کی واش روم میں جاتی ہے تو اسے وہاں پر کسی کی پریزنس کا احساس ہوتا ہے جہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ میٹی کی آس پاس ایک بھوت ہے جب میٹی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا اور جب میٹی وہاں پر ہاتھ دھو رہی ہوتی ہے تو اسے پھر سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو یہاں پر ضرور ہے اور میٹی جیسے ہی اس دروازے کی طرف دیکھتی ہے تو اسے وہاں پر کسی کی بیانک اڑ راؤنی سی آنکھ دکھائی دیتی ہے جس سے ڈر کر وہ فوراں وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد میٹی کا فرینڈ سٹون کے گھر جاتا ہے جہاں پر اسے سٹون مل جاتا ہے جو اس ٹائم ڈرہ ہوتا ہے اور روتی ہوئے کہتا ہے کہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا اور یہ کہتی ہی وہ دیوار کی اندر سما جاتا ہے اور تب میٹی کا فرینڈ سٹون کو بچانے کیلئے کچھ بھی نہیں کر پاتا یہ دیکھ کر میٹی کا فرینڈ کافی ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ کر وہ اپنے گھر آ جاتا ہے اور وہ اپنے روم کی ساری وینڈوز کو ریڈ ٹیپ سے کورٹ کر دیتا ہے لیکن جب وہ دروازے کو کورٹ کرنی لگتا ہے تو اس کی ٹیپ ختم ہو جاتی ہے اور تب ہی اسے دروازے کی پیچھے کسی کی پریزنس کا احساس ہوتا ہے اور جب وہ دروازے کی ہول سے دیکھتا ہے تو وہاں پر بھی وہی بھوت ہوتا ہے جو کانچ توڑ کر اس کی آنکھ میں ڈلس جاتا ہے اور یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے اس کی بعد جب پروفیسر اپنے آفیس میں کام کر رہے ہوتی ہیں کہ تب ہی انہی کمپیٹر میں اپنی بیٹی کا ویڈیو دکھائی دیتا ہے اس کی بعد وہی بھوت ان پر بھی اٹیک کر دیتا ہے اس کی بعد میٹی جب سونے کے لیے جا رہی ہوتی ہے تو اس کے کمپیٹر پر بھی سیم میسی جاتا ہے تب اس پر کلیک کرنے کے بعد سیم پہلے جیسا ہی سوسائیڈ والا ویڈیو چل پڑتا ہے جس سے ڈر کر میٹی کمپیٹر کی وائرز نکال دیتی ہے لیکن تب ہی اس کے پرینٹر سے عجیب طرح کی پیچرز پرینٹ ہونے لگتی ہیں جنہیں جوڑنے پر اسی بھوت کا چہرہ بن جاتا ہے اس کی بعد میٹی ڈیکسٹر سے ملتی ہے اور جوش کے کمپیٹر کی ویڈیوز دیکھنے لگتی ہے جہاں اسے جوش کی ویڈیو ملتی ہے جو کہ اس نے اپنے اس فرینڈ کے لیے بنایا تھا جسے مووی کی سٹارٹ میں جوش اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہاری سسٹم کو ہیک کیا تھا اور اب مجھے تمہاری ہیلپ جائیے کیونکہ جو سگنل میں نے تمہاری کمپیٹر سے ہیک کیا وہ بائی مسٹیک مجھ سے ریلیز ہو گیا ہے اصل میں میں نے ایک وائرس بھی بنایا ہے جو اس سب کو روک سکتا ہے اور میں نے لائی بیری میں کوئی چیز بھی دیکھی ہے اور جب سے میں نے اس چیز کو دیکھا ہے تب سے میرے جینے کی ڈیزائر ختم ہو گئی ہے اس کے بعد میٹی اور ڈیکسٹر فورن جوش کی فرینڈ سے ملنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اس امید میں کہ شاید وہ انگی کچھ ہیلپ کر سکے اس کے بعد ہم میٹی کی فیمل فرینڈ کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ بھی سیم ویسا ہی ہوتا جا رہا تھا جو باقیوں کے ساتھ ہوا اور اس کے پاس بھی سیم میسی جاتا ہے اور اب یہ بات پورے سٹی میں پھیل چکی تھی کہ ایک وائرس ہے جو سب کی کمپیٹرز میں پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ سوسائٹ کر رہے ہیں اتنی تیزی سے اس کے بعد جب میٹی کی فرینڈ کپڑے دو رہی ہوتی ہے تو اچانک سے واشنگ مشین اپنے آپ سے ہی اوپن ہو جاتی ہے اور اس میں سے کپڑے بھی باہر نکلنے لگتے ہیں جب میٹی کی فرینڈ اس کے اندر جھانکر دیکھتی ہے تو اس مشین میں سے وہی بھوت باہر آتا ہے جو اس کی سول کو بھی باقیوں کی طرح نکال کر لے جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دیکسٹر جوش کی کمپیٹر سے جوش کی فرینڈ کا ایڈریس نکالتا ہے اس کے پاس جانے کے لیے لیکن تب ہم اس کے روم میں اسی بھوت کو دیکھتے ہیں جس سے ڈر کر دیکسٹر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد جب میٹی اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کے کمپیٹر میں اپنے آپ سے ہی اس کے فرینڈ کی ویڈیو پلے ہو جاتی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہماری فیمل فرینڈ کو جا کر دیکھو تم اور جب میٹی اپنی فیمل فرینڈ کو ڈورنے کے لیے اس کے روم میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی فرینڈ وہاں پر چھوپی ہوئی ہے جس کی حالت بھی کافی خراب ہے جو ڈری ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے لیکن جب سے میں نے اس بھوت کو دیکھا ہے تب سے میرا سوسائٹ کرنے کا دل کر رہا ہے تب میٹی فوراں پولیس کو کال کرتی ہے تاکہ وہ تھوڑی ہیلپ کر سکے لیکن پولیس ٹیشن کا بھی سیم یہی حال تھا کیونکہ وہاں کے بھی سارے لوگ سوسائٹ کر چکے تھے اس کے بعد میٹی کی فرینڈ اس سے معافی مانگتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے راق میں بدل کر غائب ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر میٹی کافی گھبرا جاتی ہے اس کے بعد میٹی فوراں ڈیکسٹر کے ساتھ جوش کی فرینڈ کے گھر جانے کے لیے نکلتی ہے راستے میں ڈیکسٹر میٹی کو بتاتا ہے کہ مجھے جوش کا پینڈ ڈرائیف مل چکا ہے جس سے یہ سب کچھ روکا جا سکتا ہے اس کے بعد جو وہ دونوں جوش کی فرینڈ کے گھر آتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے پورے گھر کو ریڈ ٹیپ سے کورٹ کر کے خود کو کورٹ میں بند کر دیا ہے لیکن جو وہ دونوں وہاں پر پہنچتے ہیں تو جوش کا فرینڈ باہر آ جاتا ہے تب ڈیکسٹر اسے پوچھتا ہے کہ تم اور جوش کیا کر رہے تھے جس پر وہ بتاتا ہے کہ ہم ایک ٹیلیکوم پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے لیکن تب ہی ہمیں ایک کافی سٹرونگ فریکوینسی ملی ہمیں لگا کہ شاید یہ کوئی سیمبل ریڈیو فریکوینسی ہے لیکن جب ہم اسے مونیٹر کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ سالز اپنی فریکوینسی چینج کرنے لگی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہم سے بھی کافی سمارٹ ہیں اور تب ہی اچانک سے وہاں پر شایدوز بننے لگے جس کی وجہ سے ہم دونوں وہاں سے بھاگ گئے اور اب وہ ہر کمپیٹر میں کسی وائرس کی طرح پھیلتا جا رہا ہے کب ڈیکسٹر اسے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کہاں کیا تھا جس پر وہ کہتا ہے کہ کالج کی لیب میں اس کے بعد میٹی اور ڈیکسٹر لیب کے لیے نکلتے ہیں جہاں بہت سارے بھوت ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اسی لیے ڈیکسٹر خود وہاں پر رکھ کر میٹی کو لیب میں جانے کے لیے کہتا ہے یعنی جہاں سے اس سب کا سٹارٹ ہوا تھا اور جب میٹی وہاں پر پہنچتی ہے تو وہاں پر وہی بھوت آ جاتا ہے اور جیسے وہ میٹی کی سول کو کھیچنے لگتا ہے کہ تب ہی ڈیکسٹر وہاں پر آ کر جوش کا پین ڈرائیو کمپیٹر میں لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے سب کچھ نورمل ہو جاتا ہے لیکن پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ پورا سسٹم خود ہی اپنے آپ کو ریبوٹ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھوت پھر سے دکھائی دینے لگتا ہے جس سے ڈر کر میٹی اور ڈیکسٹر وہاں سے بھاگ کر باہر آ جاتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر کچھ دیر بعد کار کی ریڈیو سے میسج آتا ہے کہ گورنمنٹ سبھی سگنلز کو بند کر رہی ہے اور تبھی ان کی گاڑی پر وہی بھوت اٹیک کر دیتے ہیں لیکن تبھی لکیلی میٹی کے فون سے سگنلز چلے جاتے ہیں جس سے وہ بھوت فوراں گائب ہو جاتے ہیں جس سے وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ وہ بھوت صرف سگنلز کے ذریعے ہی لوگوں پر اٹیک کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں پورے سٹی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر پورا شہر ڈسٹرائی ہو چکا تھا اور تبھی بیک گراؤنڈ میں ہم میٹی کی آواز سنتے ہیں جس میں وہ کہتی ہے کہ پوری دنیا ہی ڈسٹرائی ہو چکی ہے اور پہلے جن سگنلز کی مدد سے ہی ہم لوگوں سے کانٹکٹ کیا کرتے تھے اور اب انہی سگنلز کی وجہ سے بھوتوں کی ایک کافی بڑی فورس آ کر ہماری جینے کی ڈیزائر ہم سے لے کر چلی جاتی ہے اور ہمارا سوسائٹ کرنے کا دل کرتا ہے اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے